السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ میں ہوں بالکل صحیح صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے اگر دو ایمانے آج میں بنانے لگی ہوتی پٹاٹو چکن چپل کباب اور یہ ہے اس کے سارے انگلیڈنز ہیں یہ میں نے ایک تیبل سپون لیا ہے ادرب کا ایک تیبل سپون لیا ہے میں نے لسن کا ایک چھوٹا پیاز ہے یہ دو تیبل سپون ہے سبز میرچ کے اور ریٹ پاو ہے جی چکن اور اس میں میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال کے اس کو میں نے دس میں ٹپکانا ہے جی یہ جب گل جائے گا یہ بولنس میں نے لیا آپ بے شک دوسرا چکر بھی لے سکتے ہیں اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیے اور ایک ایک تیبل سپون میں ڈالنے لگی ہوں جی نمک کا اور باقی اس میں ڈالوں بھی میں علو میں دس میں لکھنے لگی ہوں جی میں اسے لکھنے لے کے انتیوں پر میں اس کو بھالا ہے جی یہ ہو گیا بلکل تھنڈا ہو گیا اب اب اس کو میں یہ ریشے کر لوں گی جیسے کی موت ہے بری بریق سا اور اس طرح کرنے سے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ جو نس نس نک ڈالا ہے اس کی وجہ سے چکن بھی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس کو میں نے میچ کر لیا جی اور یہ علو ہے اس کو میں نے تھنڈے پانی میں علو کو میں نے کچ کیا جی کدو کچ کر لیا میں نے اور اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے فریزر میں رکھا ہے تاکہ یہ کرسپی بنے اس سے یہ کرسپی بنتے ہیں تھنڈے ہونے سے اب اس کا پانی میں اچھی طرح نچوڑ لوں گی میں نے اچھی طرح مٹھی میں لے کے نچوڑایا جی بلکل اس کا پانی اچھی طرح نکالا یہ ایک ٹیسپون میں نے دیرے کا ڈالا ہے ایک ٹیسپون میں دنیا کا ڈال رہی ہوں اور یہ سبت مرچ میں نے ڈالی چی تھوڑی سی اور یہ ایک ٹیسپون میں ڈالنے لگی ہوں اسے Phillip کٹی ہوئی اے اور ایک ٹیسپون میں ڈالنے لگی ہوں کٹی ہوئی اچھ یہ زیادہ کڑڑی نہیں میٹھ لیا یہ جانت دار دار کٹی ہوئی اچھ کٹی ہوئی اچھ چلی گئے اس میں اور рам کیس پونی کٹی ہوئی کٹی ہوئی اچھا جی اور اور یہ تھوڑی سی چیز یہ میں ڈال نکلے اگر آپ کے gio Gh ur اگر آپ کے پاس چکن بھی نہیں ہے تو آپ اس میں کنور کیوب ملٹ کر کے اچھی طرح ڈال لیں تب بھی یہ اتنی ہی تیسٹی بنیں گے اور یہ چکن کیوب اگر آپ نے ڈال لیں تو وہ آپ ملٹ کر کے اچھی طرح ایک چمچ پانی میں گرم میں ملٹ کر کے ڈال لیں تب بھی یہ بہت اچھے بنیں گے اگر چکن نہیں ہے آپ کے پاس یہ میں نے چکن اچھی طرح میش کر لیا ہے ڈالنے لگی ہوں جی میں بیسن کے اس سے یہ اچھی طرح جڑ جائیں گے اور پھلیں گے نہیں اور دو ہی میں ڈالنے لگی ہوں یہ کونٹرور کے اس سے یہ کرسپی بھی بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں اس کو میں اب کروں گی اچھی طرح میکس یہ تین پاو آلو تھے اور اس میں میں نے تین کونٹرور کے ٹیبل سپون ڈال لیں اور تین بیسن کے میں نے آپ کو دو کا تھا لیکن وہ تھوڑا سا نرم لگتا تھا میزا مجھے میں نے ایک ایک اور ڈال دیا اچھا یہ اب ہم نے ایسے ڈال لگایا ہے یہ ایک طرف سے گولڈن نہ ہو جائیں ہم نے اس کو نہیں پلٹنا ہے اسے بڑے پیار سے پلٹنا ہے یہ بہت لازک ہوتے ہیں اور بہت تیزتی بھی بنتے ہیں ساتھ اگر آپ نے ٹھماٹر لگانے تو لگانے نہیں لگانا تو رہنے دیں ایسے لگانے چاہیے اس میں مکر کے دانے ڈالیں سبج مچے کاٹ کے ڈالنے جو آپ کو ٹیس پسندہ بولا ہے ہمارے پلٹنا ہے اسے بنابنا کے لکھنے نا جیسے ہم وہ کباب بناتے ہیں شامی کباب بیسے لیکن یہ تھوڑا سا ناظرک ہوتا ہے ایک طرف سے یہ ہمارا گولڈن ہو گیا ہے ہم نے بڑے آرام سے پیار سے اس کو پہلے ادھر ادھر سے ہم نے کٹ کر دینا ہے جو آپس میں جھوڑا ہوا ہے اور پھر ہم نے اس کو بڑے پیار سے یوں کر کے ایسے پلٹنا ہے اور یہ بیٹھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ میرا چینلے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اسے ضرور پرائی کریں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی یہ بہت اچھے بنیں گے آپ اس میں ٹکن کووڈ ڈال لیں اگر چیز نہیں ہے تب بھی بہت اچھے بنیں گے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں ڈال سکتے ہیں آپ میں کماتر کے بغیر بنا رہی ہوں جی یہ ایک طرح سے جب ہو جائیں گے اچھی طرح پھر تب میں نے اس کو پڑھنا ہے بڑے آرام سے بہت ہی بن گئے ہیں یہ دنیانی آن پر بنانے ہی ہم نے زیادہ تیز آن پر نہیں بنانے ہی تاکہ آلو اچھی طرح بڑھ جائیں اندر سے یہ جی مارے پٹاٹو چکن چپل کباب بہت اچھے بنیں اور بہت ٹیسٹی بنیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اسے ضرور ٹرائی کریں موسیقا